پاکستان کے سابق صدر سکندر مرزا نے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر علماء حق کو للکارا اور کہا تھا کہ ان کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر ہندوستان بجوا دیا جائے گا اس کے جواب میں شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے وہ عشقاب لفظوں میں علی الاعلان بابانگ دہل فرمایا تھا کہ اے سکندر مرزا گوش ہوش سے سن یعنی ہوش کے کانوں سے سن تو انہیں ایوان حکومت میں بیٹھ کر اور طاقت کے بلبوتے پر علماء حق کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں چاندی کی کشتی میں سوار کر کے ملک بدر کر دیا جائے گا احمد علی جو اللہ کے در کا ادنا سا فقیر ہے مسجد کی ٹوٹی پوٹی چٹائی پر بیٹھ کر یہ جوابی اعلان کرتا ہے کہ ہمارا بھی اللہ نہیں اگر وہ لوہے کی کشتی پر سوار کر کے تجھے ملک سے باہر نہ دخیل دے اور انگلستان نہ پہنچا دے جو تیری جائے پناہ ہے یہ اعلان حضرت لاہوری رحیم اللہ نے جا بجا ملک کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر پے در پے کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کچھ ہی آلسہ بات سکندر مرزا کو اقتدار سے دھخیل کر نظر بند کر کے جہاز میں سوار کر کے انگلستان بھیج دیا گیا جہاں وہ قسم پرسی اور بیچارگی کے عالم میں سسک سسک کر مر گیا اور اللہ کے عظیم ولی شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات من وعن پوری ہوئی وما علینا اللہ البلاغ